موسیقی آج یکوم جون ہے بائیس سال پہلے آج ہی کے دن ایک چھوٹا کارگو جہاز جو برگ سے جارج کے علاقے میں لینڈنگ سے پہلے ہی پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا اس جہاز پر دو پائلٹوں کے علاوہ صرف ایک مسافر سوار تھا یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا اسے دنیا ہینسی کرونیے کے نام سے جانتی ہے جی ہاں ہینسی کرونیے جو جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان تھے لیکن ان کی وجہ شہرت بنی میچ رکسنگ کی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل کے مرکزی کردار کے طور پر بدقسمتی سے وہ جہاز منزل پر نہ پہنچ سکا اور ہینسی کرونیے بھی موت کا شکار ہو گئے ہینسی کرونیے کی موت کو آج بائیس سال ہو چکے ہیں لیکن نہ پہلے نہ اب کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ایک ایسی حادثاتی موت تھی ہینسی کرونیے کی جو محض جاہز کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہر کوئی اسے کانسپریسی تھیوری کے طور پر دیکھتا آیا ہے لیکن انگلینڈ کے کچھ اخبارات میں ایسے مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں جن میں اس کہنا چاہیے کہ جو اس واقعے کی جو تحقیقات ہوئیں اس کے ایک تحقیقاتی افسر کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہینسی کرونیے زندہ رہیں ورنہ بہت سے راز جو ہیں وہ فاش ہو سکتے تھے بہت سے لوگوں کے نام جو ہے وہ آ سکتے تھے تو اس کی وجہ سے ہینسی کرونیے کو راستے سے ہٹایا گیا اول عالم کے کیا اس میں صداقت ہے کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا یہ محض قیاس آرائیاں یا وہی کانسپریسی تھیوری کے طور پر ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اس جو جہاز جو تباہ ہوا حادثے کا شکار ہوا وہ جہاز بنانے والی جو کمپنی ہیں اس کے چیف ایگزیکٹیو جو تھے گیون برنسن ان کا بھی ایک انٹریویو جو ہے شائع ہوا اس زمانے میں اور انہوں نے بھی کہا کہ جو ہماری کمپنی کے جو جہاز ہیں وہ کبھی اس طرح حادثے کا شکار نہیں ہوئے موسم چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ محفوظ پرواز کرتے رہے ہیں تو بہت سی باتیں اس زمانے میں کہی گئیں اور اب تک جو ہے وہ سوال یا نشان ہینسی کرونیے کی موت کے بارے میں لگا ہوا ہے لیکن برحال یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہینسی کرونیے اپنے ساتھ بہت سے راز اپنے ساتھ لے گئے ورنہ جو طوفان آیا تھا وہ اگر ہینسی کرونیے بعد میں بہت سی باتیں اگر جو ہے وہ زبان پر لے آتے میڈیا میں وہ باتیں آتیں تو اس سے بھی زیادہ طوفان جو ہے وہ مشتہ طوفان سامنے آتا اور بہت سے لوگوں کے نام سامنے آ جاتے یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ دہلی پولیس نے ہینسی کرونیے اور ایک بکی سنجیر چاولہ کی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ ٹیپ کی تھی ریکارڈ کی تھی اسے پکڑا تھا اور اس کے بعد پھر جو ایک بہنچالسہ آ گیا لیکن جب یہ چیز سامنے آئی تو ہینسی کرونیے نے کہا کہ یہ سب الزام تراشی ہے اور یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے نہ صرف ہینسی کرونیے بلکہ پورا جنوبی افریقہ ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا تھا چاہے وہ ڈاکٹر علی باکر ہوں چاہے وہ ہینسی کرونیے کے چرچ کے پادری ہوں یا کوئی اور یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنوبی افریقہ اور پاکستان کے سابق کوچ باب بولمر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اس سے خراب اپریل فل اور کوئی نہیں ہو سکتا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنوبی افریقہ اور بھارت کے جو صفات کی تعلقات ہیں اس میں بھی کشیدگی آگئی تھی جنوبی افریقہ نے اپنے یہاں موجود جو انڈین ہائی کمیشنر تھے ان کو طلب کیا تھا اور ان سے اعتجاج کیا تھا اور ان سے شکایت کی تھی کہ یہ ہمارے جو کھلاریوں کے ٹیم ہوتل کی جو پرائیوٹ گفتگو ہوتی ہے جو کسی سے ٹیلی فون پر وہ کر رہے ہیں وہ آپ کی پولیس نے کس طرح ریکارڈ کی یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ ردعمل کے طور پر سامنے آئی شدید ردعمل سامنے آیا اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ جنوبی افریقہ کے جو سابق کپتان ہے ہینسی کرونیے جو ان کے لیے ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے رول موڈل تھے ہر کوئی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہینسی کرونیے بھی جو ہے وہ میچ فکسنگ یا اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو ہو سکتے ہیں اور لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کن کمیشن کے سامنے ہینسی کرونیے نے زیادہ دن نہیں ہوئے سات اپریل کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو سات اپریل کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب دہلی پولیس نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یہ انکشاف کیا تھا اور پھر گیارہ اپریل کو ہی ہینسی کرونیے نے اعتراف کر لیا کہ ہاں وہ انہوں نے بکیوں سے جو ہے پیسے لیے تھے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو رہے تھے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ پہلے تو ان پر تاہیات پابندی آئیت کی گئی اور پھر اس کا جو انجام ہم نے دیکھا کہ ان کی جو حادثاتی موت ہوئی جس میں وہ دنیا سے چلے گئے ہینسی کرونیے کی زندگی میں مختلف لوگ سامنے آئے جو بزنسمن نہیں تھے وہ بکیز تھے لیکن انہوں نے روب دھارا ہوا تھا بزنسمنوں کا اور ان میں کبھی ہم دیکھتے ہیں مکیش گکتہ عرف جان کبھی سنجیو چاولہ تو کبھی حمید قاسم بینجو تو کبھی مارلن ایرون سٹرین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہینسی کرونیے کی لائف میں آئے انہیں دانہ ڈالتے رہے ہینسی کرونیے ان سے پیسے بٹوڑتے رہے ان سے توفے وصول کرتے رہے اور مختلف چیزوں کی جو انفارمیشن تھی یا میچ فکسین تھی وہ اس میں ملوث ہوتے گئے دوسرے لفظوں میں وہ دلدل میں دھستے چلے گئے ایسا بھی ہوا کہ ہینسی کرونیے نے ٹیم میٹنگز میں ڈریسنگ روم کے اندر اپنے کھلاڑیوں کو آفر کی کہ یہ میچ فکس کر سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں کچھ کھلاڑی ایسے تھے کہ جو ان کی باتوں میں آ گئے ان پر بھی پابندیاں لگی جیسے ہرشل گیپس ہوئے لیکن کچھ کھلاڑی ایسے بھی تھے جنہوں نے یکسر اس آفر کو مسترد کیا تو یہ ساری چیزیں ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے چلتی رہی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا میچ بھی ہے کہ جس میں حریف کپتان بھی ہینسی کرونیے سے دھوکہ کھا گئے اور انہیں بھی حیرت ہوئی کہ یہ ماجرہ کیا تھا جس طرح بھی میں نے نام لیا مارلن ایرون سٹیم کا وہ ایک بزنس مین کے طور پر جو ہے وہ ہینسی کرونیے سے ملے تھے لیکن یہ موقع تھا سینچورین ٹیس میچ کا انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا جو ٹیس میچ تھا جو بارش کی وجہ سے متاثر ہوا تھا اور جس میں پھر چوتھے دن میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر گراؤنڈ میں ہی جس میں ڈاکٹر علی باکیر میچ ریفری امپائرز اور دونوں کپتان کرونیے اور ناصر حسین موجود تھے اور جس میں یہ تیپ آیا کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ اپنی ایک ایک اننگز کو جو ہے وہ فور فٹ کریں گی اس میچ کو ونڈے کا روپ دے دیں تاکہ تماشائیوں کو مایوسی نہ ہو جو بارش کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں یہ میچ نہیں ہو رہا تو اسے ونڈے کا ایک کہنا چاہیے کہ روپ اختیار کر لیتا ہے وہ میچ اور اس میں ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں اور انگلینڈ وہ میچ جیت جاتا ہے لیکن پسے پردہ ہنسی کرونیے مارلن ایرون سٹیم سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ان کی جو بات مان لی اس کے عوض ان کو بہت بڑی رقم کی پیشکش کی تھی جسے ہنسی کرونیے نے قبول بھی کیا تھا لیکن سب سے جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی دونوں کپتانوں کی اور میچ ریفریز اور ڈاکٹر علی باکر کی آخر مارلن ایرون سٹیم کو اس کا پتہ کیسے چلا کیونکہ جب اسی شام کو وہ ٹیم ہوتل میں ہنسی کرونیے سے ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکسائٹنگ ہو میچ میں کچھ دلچسپی ہو آپ ایک بڑے بور کپتان کے طور پر دنیا کے سامنے ہیں تو آپ کا بھی ایک ایمیج ہوگا میں آپ کو چیارٹی کے طور پر اتنے پیسے میں آپ کو چیارٹی کے لیے دوں گا اور اس کے بعد ہنسی کرونیے جو ہے وہ اس چیز میں مطلب راضی ہو گئے لیکن پسے پردہ جو محرکات تھے وہ برباد میں ظاہر ہوئے کہ یہ بھی جو ہے اس طرح کا معاملہ تھا کہ جس میں ہنسی کرونیے برہ راست ایک بکی سے ملے ہوئے تھے اور ان کے جو مقاصد تھے ان کو انہوں نے پورا کیا سن دو ہزار ایک ایسا وقت تھا کہ جب پاکستان انڈیا اور ساؤک افریقہ تینوں جگہ میچ رکسنگ کی جو انکوائریز ہیں وہ چل رہی تھیں پاکستان میں جسٹس قیوم کمیشن تھا تو کنگ کمیشن جنوبی افریقہ میں یہ معاملہ دیکھ رہا تھا اس کی تحقیقات کر رہا تھا اس کے سامنے لوگ پیش ہو رہے تھے اور انڈیا کے اندر سی بی آئی جو تھی وہ مکمل طور پر حرکت میں آ چکی تھی اور اس کی بھی انویسٹیکیشن چل رہی تھیں اور اس میں بھی بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پھر سامنے آئے اگر ہم دیکھیں تو ان تمام انکوائریز میں ایک چیز بڑی کامن تھی کہ تینوں جگہ پر ان ملکوں کے جو سابق کپتان کہلیں بڑے نام تھے وہ اس کی زد میں آئے تاہیات پابندیوں کی زد میں آئے ہینسی کرونی ہوئے سلیم ملک ہوئے یا پھر محمد عزر الدین ہوئے آج میرے ساتھ اس شو میں راشد لطیف موجود ہیں راشد لطیف وہ کھلاڑی ہیں جو انہوں سب سے پہلے آواز بلند کی تھی میچ فکسنگ کے خلاف پاکستان کی کرکٹ میں اور اس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ان کا پورا کریئر اس پر داؤ پر لگیا لیکن راشد لطیف جو تھے انہوں نے انیس سو پچانوے چھانوے میں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس وقت وہ پاکستان ٹیم کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ وہ پاکستانی ٹیم کے نائب کپتان بھی تھے تو ہم آج ان سے سنتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح محسوس کیا تھا اور خاص طور پر ہم ہینسی کرونیے کے حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں راشد جب ہم بات کرتے ہیں میچ فکسنگ انکوائری کی تو سن دو ہزار میں پاکستان جنوبی افریقہ اور انڈیا یہ تین ممالک تھے جہاں پہ میچ فکسنگ کی انکوائریاں چل رہی تھی اور پھر اس کا جو آؤٹکم ہوا اس میں ان کے تین جو ایکس کیپٹن تھے جو بڑے نام تھے سلیم ملک ہوئے عزار الدین ہوئے ہینسی کرونیے ہوئے یہ لائف بین کی زب میں آئے تھے اگر ہم ہینسی کرونیے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بحثیت ایک کرکٹر پاکستان ٹیم کے سابق کپتان کی حصے سے آپ کی رائے کیا ہے ہینسی کرونیوں کو آپ کس طرح دیکھتے رہے اور پھر یہ جب چیزیں ہوئیں تو کتنا سرپرائز تھا یہ رشد بھائی یہ ہمتے کرونیے نہیں ہی مین جو جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا سرپیس پہ آیا ہے اس دن کے بعد کرکٹ تبدیل ہوتے رہ گئی نو ڈاؤڈ اس سے پہلے بہت سارے کمیشن بنے ہیں پاکستان میں بھی بنے ہیں انگلینڈ میں بھی بنے ہیں بنے کیا انگویری بھی آسٹریلیا بھی ہر جگہ پہ ہوا ہے لیکن جب سہنسی کرونی ہے کہ وہاں لہا وہ بہت سیریٹلی لیا گیا وجہ کچھ اور تھی بنی کچھ اور اور واقعی میں اس کے بعد کرکٹ ٹوٹلی چینج ہو گئی چاہے شین وون کا ٹیسہ ہو مارک بھا ٹیمے کا ہو سلی ملک کا ہو یا گریٹس کا ہو پاکستانی گریٹس ہوئے بہت سارے بجگہ اس کے اندر سے انگلینڈ کے کچھ پلیرز کا نام آئے تھے اور شین سے آئے تھے انگلینڈ اور آسٹریلیا بڑے ٹیکنیکلی طور پر وہ بجگہ نکل گئے اس میں پہ لیکن ساؤت آفرکا نے سیریٹلی لیا اور ہم سے کرونیہ کا جو اینسیڈنٹ ہوا پھر بومگل مرک بھی چلے گئے ہم سے کرونیا بھی چلے گئے ان سے جڑوے دو اور لوگ ہیں ان کے نام نہیں لوں گا وہ بھی دنیا میں نہیں رہے تو ایک قصہ ہی ختم ہو گیا وہ قصہ ہی وہ باہ بھی ختم ہو گیا بات میں بھی ہے یہی کہ اس کے بعد سے کرکٹ چینج ہو کے رہ گئی بہت سارے چیزوں ہوئی پاکستان میں جیسے ایک ایوم انکوائری آئی اس کے ریزر کچھ بھی ہوا لیکن اس سے ڈیمیج کر دیا مطلب کہ چھوڑ کے ڈیمیج کر دیا گیا پاکستان بیٹی تو راشد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ساؤت افریقہ میں انکوائری ہوئی جس طرح آپ نے خود کہا کہ بڑا سیویس لیا انہوں نے پہلے تو جب ہنسی کرونیے کا نام آیا تو ایک وابال مجھ گیا تھا ساؤت افریقہ نے بہت اس کا مطلب کہنا چاہئے کہ سخت ریاکشن لیا تھا کہ یہ ہنسی کرونیے جو ہیں اس میں ملاوث نہیں ہیں لیکن جب ہنسی کرونیے نے خود ایڈمیٹ کر لیا کہ ہاں انہوں نے اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو رہے ہیں تو پھر وہ کنگ کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے اور یہ ساری چیزیں رہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرونیے نے جو ہے مکمل سچ نہیں بولا بہت سے نام اس میں رہ گئے چھپ گئے اور پھر وہ ان کی موت کے ساتھ وہ راز بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے کرونیے بلکل ایسے ہی ہوا ہے اور ہر جگہ ہر ملک میں ایسے ہی ہوا ہے کہ نام پورے نہیں آئے پوری پوری ٹیم انوالو ہوتی تھی ہماری ٹیم پہ ہمیں تو پتہ ہی جنہا سارے انوالو ایک دو کے علاوہ انوالو ہیں سمجھتے ہیں نہیں آئے بچا کے لے کے چلے گئے اپنے جاندے والوں کو بچا کے لے کے چلے گئے اسی طرح بھارت میں بھی سیم چیز ہوئی ہے رامس آرے نہیں آئے سری لنکہ پوری کی پوری ٹیم اندر ہوتی تھی یا کوئی بھی کنٹری ہو چند پلئر آسٹریلیانز کا نام آیا لیکن ساؤڈ آفرکا کے بہت سارے پلئر بعد میں بولتے ہیں کہ یار انتری کرو نے گریٹس آرور کیپٹین تھا ہمارا لیلر تھا جب ڈریسٹ گروم میں ہی لوگ جاتے تھے تو مطلب کہ وہ اندر آتے تھے تو گریٹس کرو نہیں ہے تو پورا ڈریسٹ گروم کھڑا ہو جاتا تھا اتنے ریسپیکٹ اور لیکن ایک غلطی ہوئی وہ غلطی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی ان کا پیشہ نہیں تھا باقی ممالک میں پیشہ مانا ہے روزانہ کا معمول بن گیا تھا ان تھی میسٹیک ہوئی تھی اور کمیشن جو ان کا تھا وہ بہت سٹرونگ ریکنگ کمیشن ابھی آپ نے بتایا ہماری کمیشن کمیشن تہی ہی ہوتے ہیں صرف کمیشن نہیں تھا ہمارا ہمارا کمیشن تھا ان کا جو کمیشن تھا وہ نے بتایا کہ کس طرح سے انتواری کی جاتی اور سب کے سامنے لائیو دیکھا ہوگا سب نے دیکھا ہم سے کرو نہیں تو راشد آپ کا جو پہلا رابطہ یا پہلا واسطہ جو ہنسی کرونیے سے ہوا جیسے مطلب دنیا کہتی ہے کہ وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ایک ایسے کھلاڑی تھے کہ ہر بندہ ان کو دیکھتا تھا تو ایک رسپیکٹ ہوتی تھی ان کے لیے اور ایک لگتا تھا کہ بہت ہی زبدس قسم کے وہ پلئیئر ہیں کپتان ہیں بڑی کم عمری میں ان کو جنوبی افریقہ کی کپتانی چوبیس سال میں ان کو کپتانی مل گئی تھی تو یہ ساری چیزیں تھی تو آپ کا پہلا واسطہ ان سے پڑا تو اس وقت آپ کی کیا رائے تھی اور جب یہ چیزیں جب ہوئیں تو کس طرح آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کرونیے جیسا بھی جیسے دنیا کہتی ہے کہ کرونیے جیسا کھلاڑی بھی جو ہے وہ میچ فکسنگ اور ان کرپشن میں انوالو ہو گیا آپ نے کب اس چیز کو محسوس کیا تھا نائنٹی ایت میں محسوس کیا محسوس کیا محسوس کیا انٹی کرونیے کے پتن تھی جوانس برگ میں یاد ہے آپ کو نائنٹی فائی نائنٹی ایت میں ہوا گئے مانڈی کا ٹرافی مانڈی نے ٹرافی اس میں مجھے ملے تھی بعد میں جب میں نہیں چل رہا تھا ملے کافی تیر بات بات کی تو مجھے بھی شوکنگ تھا کہ کیوں کیوں ڈیسیجن لیا ہے اور یہ پرنٹ بھی ہوا ہے کہیں تو بہت زیادہ وہ تھے کہ انہیں اظہار کر دیا تھا یار کہ میری لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا ہمیں بیٹنگ دے دیں گے لیکن ایسی چیزیں ہیں اُس کے بعد دو تین کیپٹن دوھر ملے پاکستر افریکن نہیں لیکن آپ بات تیرے ہنسے کرونی کی کر رہے ہیں تو میں اس کی بات کرتا ہوں بہت رسپیکٹ دینے والا پلیرز تھا جیسے چھوٹا ہو بڑا ہو کیپ مطافہ کرنا ہاتھ ملانا دوسرے رسپیکٹ دی تو یہ جو کوئی انسیڈنٹ ہوا وہ بہت دارے پیسوں کا نہیں تھا ایک چیز تیر ٹیپ ہو گئے ہو گئے لیکن اس میں دیکھیں کہ یہ ایسا تفرقہ کا یہ اہم چیز سسٹم کس طرح سے ایکٹیف ہوتا ہے اور اس کے بعد سیم جیس نہیں رہی انٹرنیشنل کرکٹ میں کچھ اور پلیس بھی ویسے پلیس نہیں رہے بڑے پلیس اس کے بعد مدھم ہونا شروع ہو گئے تے سیم ساوٹ افریکن ٹیم نہیں تھی تو بڑا فرق ہوا کرکٹ کا بڑا نقصان ہوا ہم سمجھتے کہ ہمارے کمیشن ہو گئے یا ہمارے انڈیا میں انکوائری ہو گئے نہیں یہ تبدیل ہوئی ہے وہ انترنیشنل ویسے ہوئی اچھا راشد جب ہم کرونیشنل کی بات کرتے ہیں تو جس انداز سے ان کی موت واقع ہوئی جہاز کے حادثے میں تو اس وقت بڑی کانسپریسی تھیوریاں آئیں کہ جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے اور اس میں کئی ایلیمنٹ دوسرے جو عوامل ہیں وہ اس میں کار فرمائے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو اس وقت کافی باتیں ہوتی تھی لیکن اس طرح کے بھی مضامین انگلنڈ کے جو بڑے بڑے اخبار ہیں گارڈین وغیرہ میں بھی وہ شائع ہوئے اور اس میں وہ جو تحقیقات کرنے والے انویسٹیگیٹر تھے ان کے کوٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ زندہ رہے کیونکہ اس سے کئی اور نام سامنے آسکتے تھے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا یہ ساری چیزیں پھر جو جو جہاز جس کا جو ہاسے کا شکار ہوا اس کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر کا بیان آیا کہ اس طرح کے ہمارے جہاز اس طرح کے موسم میں بھی پرواز کرتے رہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ خود کس طرح آپ کا تجزیہ ہے کیا آپ سمجھتے کہ ہنسی کرونیے کی جو موت واقع ہوئی اس پر آپ کیا کہیں گے آپ تو بہت قریب تھے شاہد آشمی صاحب اس کو ریپورٹ کر رہے تھے اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا شروع کی ریپورٹ تو یہ تو مرڈر ہے کہ بعد سارے شواہد غائب ہو گئے تو اس کے بعد کارٹلون یار حرکت میں آتی ہے اور جو چیز تھے اپنے کلوز کو لے کے آتے ہیں وہ اور اس کے بعد سب کو بچا لیا جاتا ہے چاہے وہ ہماری نیشنل ٹیم کے پیرس ازر تھے چاہے وہ ساؤ افریکن تھے چاہے وہ ریس انڈیان تھے لیکن کہ زندہ ابھی ایسا نہیں ہے تو اس کو لنک کریں آپ باب افریقہ کی ایک پاکیس ارکی اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا دو دونوں ہی نہیں رہے دو اور شخص شخص راشد آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح باب بولمر کی بات کر رہے ہیں ان کا ذکر آیا ہے تو یہ چیز مطلب اب تو بالکل کتابوں میں بھی ہے اور کنگ کمیشن مزاد تھا یا بعض کھلاڑی جو تھے وہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ باب بولمر جیسا یا کوئی بھی نارمل کوئی بھی کوچ جب گریسنگ ہونگ میں بیٹھا اور یا اس طرح کی آفر یا اس طرح کی چیزوں پر ڈسکرس ہوتی 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 یہ وقت پہلے چیزیں ہو گئیں اس وقت فرنچائز کرکٹ کا دور نہیں تھا دونوں کے دور میں دیکھیں آپ اب تو جن کو ائی سی سی منع کیا جاتا تو ہم کی اپنی فرنچائز ہیں کچھ لوگوں کی اب آپ کی کریں گے اب مردر کیوں نہیں ہو رہے اب کیوں نہیں ری جاری مطلب کہ جان جاری لوگوں اب ہاتھ ساتھی امواد کیوں نہیں ہو گئی کیونکہ تو بہت بڑھ بڑھ گئی پیسہ بھی ہو گیا ٹھیک نا جو لوگ آلائے کار بنتے تھے جو بناتے تھے وہ تو دنیا بھر میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ رہے سب کی بات نہیں کر رہے رہے لائسنس مل گیا یہ پہلے پیدا ہو گئے یہ سارے ڈو جو 90 کا دور ہے یہ سارا دور ہے ابھی تو 8000 کرو لگاؤ آپ کماؤ تو گیم چینج ہو گئی لیکن انسی کرونی نے کرٹیٹ کو پدل کے رکھ دیا اس کو آپ پولیٹیو لے لیں اور مہور لگا کہ باب ولمر یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام باب ولمر پر کرنا چاہوں گا کیونکہ باب ولمر جب یہ میچ فکسنگ سکینڈل ساؤت کوش بھی بنے جس طرح راشد نے ساری چیزوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے لیکن یہاں پر آخر میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ باب ولمر جب پاکستان کی ٹیم کے ہیڈ کوش تھے تو انڈیا کا دورہ تھا دوہ ہزار پانچ کا پاکستان ٹیم کا جو انزمام ملطاف سے ظاہر کی تھی ان کا اظہار کیا تھا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں دہلی پولیس کے کمیشنر سے کیکے پاول کیکے پاول وہ شخص ہیں جنہوں نے ہینسی کرونیے والا اسکینڈل تھا اس کو ہینڈل کیا تھا اس کے پیچھے وہ خود تھے اس کو نگرانی کر رہے تھے اس کے بعد کیا باب بولمر دہلی پولیس کمیشنر سے ملنا چاہتے ہیں اور پھر باب بولمر تے کے پول سے رہائش گا پر جا کر ملے تھے انہوں نے جاننے کی کوشش کی تھی ہینسی کرونیے کے بارے میں جو کچھ بھی آیا وہ کتنا سج تھا کتنا جھوک تھا حالانکہ دنیا کو پتہ ہے کہ کئی مواقعوں پر جو ہے وہ جب ہینسی کرونیے نے ٹیم میٹنگ کے اندر پیش کش کی میچ فکسنگ کی اپنے ساتھیوں کو جب انہوں نے لالج دینے کی کوشش کی تو ان میٹنگ کے اندر باب بولمر جو ریسنگ ہوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اب پتہ نہیں وہ کیا چاہ رہے تھے کہ کے پول سے مزید جاننا چاہ رہے تھے اور اس ملاقات میں پردی میکزین نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ کئی ایسے لمحات آئے جب باب بولمر باننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہنسی کرونیے جو ہیں تو کے کے پول کا جو رویہ تھا ان کا لہجہ تھا وہ سخت ہوتا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے نہیں پتا آپ کی نا کے نیچے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آپ رویو